اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز میں ہم سبھی کا خیر مقدم ہے جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ کورونا مہاماری ایک وبا بن کر آئی ہوئی ہے نہ صرف بھارت میں بلکہ عالمی سطح پر لیکن کس قدر ایک ساجیش کے تحت ایک جماعت کو نشانہ برانی کی کوشش کی گئی لہٰذا اب یہ معاملہ دوسری طرف پلٹ چکا ہے لیکن سوالات آج بھی وہیں کے وہیں ہیں جہاں سے یہ عالمی وبا بھارت میں آئی اور بھارت میں آنے کے بعد فیلنے کی جو تحمت جس جماعت پر لگائی گئی اور غودی میڈیا جس قدر اسے بدنام کرنے کے ساجیش دن و دین کرتی رہی ہے اور ہر روز اس پر ڈیبیٹ تفسریں چلتے رہے لہٰذا ہمارے ساتھ اسی موضوع کو لے کر کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تبلیغ جماعت پورے عالم کا اگر مرکز ہے تو وہ ہے دلی نظام الدین لہذا ہمارے ساتھ موجود ہیں بیلغام زلہ کے ذمہ دار سید عبدالقادر صاحب کچھ سوالات کے ساتھ وہ ہمارے یہاں موجود ہیں سب سے پہلا عبدالقادر صاحب ہمارے سٹوڈیو میں ہمارے اس چینل پر آپ کا خیر مکتم استقبال یہ بتا یہ جس قدر نشانہ بنا گیا تبلیغ جماعت کو پورے عالمی سطح پر جہاں مرکز دلی ہے اور پورے بھارت میں یہاں خصوصاً اس انڈیا کی میڈیا نے جس قدر اسے بدنام کرنے کی کوشش کی اور اس وقت اور اب کیا فرق ہے اور تمام تفصیلات بتائیے کہ دلی نظام الدین مرکز یا جماعت کی کارگزاری کیا ہے اسلام علیکم عوض باللہ من شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں جو آپ کا سوال ہے مرکز نظام الدین کے بارے میں مرکز نظام الدین جو ہے یہ انیس سو چھبیس سے مرکز ہے نظام الدین کا مرکز اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو مرکز پولیس سیشن کے بازو بنا ہوا ہے اور تمام حالات پولیس اچھی طرح جانتی ہے انیس سو چھبیس سے لے کر آج تک ہمارے مرکز کے کوئی مسائل نہیں ہے اور میڈیا بھی جانتی ہے اس بات کو لیکن اس وقت میڈیا ایک پرپوگنڈا چلائی ہوئی ہے اور جماعت کے کام کو بدنام کرنے پر اور مرکز نظام الدین کو بدنام کرنے پر تولی ہے اصل مرکز جو ہے ایک کام ہے ایک محنت ہے یہ کام تبلیگی جماعت کا جو کام ہے وہ کام یہ اپنی جان اپنا مال لگانے کا کام ہے ہمارے پاس کوئی فنڈنگ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی مال جمع کرنے کا کوئی ایک مدہ نہیں ہے ہمارے پاس اس میں جتنے لوگ چل رہے ہیں وہ اپنی جان لے کر چل رہے ہیں اپنا مال لے کر چل رہے ہیں اپنا کھانا پینا لے کر اس میں چلتے ہیں اور چلنے والے انسانیت کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے چلتے ہیں جیسے انبیاء علیہ السلام چلتے تھے نبی چلتے تھے اس کام میں لوگوں کی بھلائی کے لیے چلتے تھے لوگوں کی خیرخواہی کے لیے چلتے تھے یہ تبلیگی جماعت کے کام کرنے والے ہر ایک کی خیرخواہی چاہتے ہیں ہر ایک کے لیے بھلائی چاہتے ہیں ہم اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رہنے والوں کے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں رہنے والا بچہ بچہ سیدھے راستے پر آ جائے یہاں پر بھلائی چلے یہاں پر خیر چلے یہاں پر انسانیت زندگیوں کے اندر زندہ ہو جائے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کا معاملہ کیا جائے ہماری گزارش بھی ہے حکومت سے کہ حکومت ایسی میڈیا پر روک لگائے اور ان پر پابندیاں لگائے دا کہ ملک نہ ٹوٹے ہمارا یہ ملک کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں ہم تو یہ ہمارا کام تو ملک کو جوڑنے کا کام ہے انسانیت کو جوڑنے کا کام ہے انسانیت کو اپنے گلے لگانے کا کام ہے چاہے کسی بھی درم کا ہو ہمیں سکھایا جا رہا ہے محنت کی جا رہی ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والا ہندو ہو یا مسلمان ہو سیکھ ہو یا عیسائی ہو اس کا بھی خیال رکھا جائے اگر وہ بھوکا ہے تو ہم اگر پیڑ بھر کر کھا رہے ہیں اللہ کے پاس ہماری اس کی بھی پکڑ ہوگی یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے جب یہ کام دنیا کے اندر چلے گا ایک مالک کو اماندار نوکر ملے گا جب یہ کام دنیا کے اندر چلے گا حکومت کو اچھے لوگ ملیں گے پولیس محکمے کو اماندار لوگ ملیں گے ہمارے ہر محکمے کو ہندوستان کے اچھے لوگ ملیں گے جو امانداری اور امانداری کے ساتھ اپنے پیشے کے اندر صحیح طور پر کام کریں گے تو ہمارا مرکز بھی جو ہے ایک ساری دنیا میں مشہور ہے اور دنیا ہمارے مرکز کی طرف عظمت کے ساتھ امٹ کر آ رہی ہے دنیا کا ہر ملک آ رہا ہے ہماری مرکز کی طرف ہمارے لئے ہماری حکومت کے لئے اشان کی بات فخر کرنے کی بات ہے کہ ساری دنیا کا مرکز ایک ہندوستان میں ہے رہا مسئلہ ہمارے امیر کا تو ہمارے امیر جو ہیں وہ حضرت مولانا ساتھ صاحب ہیں میرے نہیں بلکہ عالمی امیر ہیں اور ساری دنیا کے امیر ہیں ان کی ایک بات ساری دنیا کے گھلیوں میں چلتی ہے ایک ایک دنیا کا مسلمان ان کی بات کو لے کر چل رہا ہے ایک بات اگر آج یہاں کہہ دیں تو ملکوں کے اندر یہ بات چل جاتی ہے ایسے ان کے ماننے والے لوگ ہیں ان کی قدر کرنے کی بات ہے لیکن میڈیا ہمارے اپنے آدمی کو بدنام کرنے پر تولیے تو یہ غلط بات ہے ہمارے اپنے ملک کی بات ہے ایک ساری دنیا کا امیر ہمارے لئے شان اور فخر کی بات ہے کہ ساری دنیا کا امیر ایک ہندوستانی ہے تو اصل میں یہ جو کرونا وائرس ہے ایک بیماری ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور عمومی طور پر یہ بیماری دنیا کے اندر چل رہی ہے یہ کسی کو دوشی نہیں تھیرائے جا سکتا کہ نظام الدین والوں کا دوش ہے یا پھر مسلمانوں کا دوش ہے مسلمانوں کو اور تبلیغی جماعت والوں کو آج میڈیا بدنام کر رہی ہے ایسا نہیں کہ جو ایسے میڈیا ساری میڈیا ایسی ہے ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اندر جتنے چینل ہیں وہ صفائی بھی پیش کر رہے ہیں آج تک جتنی بدنامیاں کی گئی اپتدائی زمانے کے اندر ٹی وی چینلوں نے گودی میڈیا نے بکاو میڈیا نے لیکن بعد میں انہوں نے نہیں دکھایا پہلے بدنام کیا جھوٹی باتیں جو ہے جھوٹ چلایا اور پھر اس کے بعد جب سب چیزیں ساف ہوتی چلی گئی نظام الدین کے تمام معاملہ ساف ہوتے چلے گئے ساتھیوں کے معاملے میں صافائی آتی چلی گئے وہ دکھانا بھول گئے ادھر جمع ہوئے ادھر جمع ہوئے لوگ جمع ہو رہے ہیں لیکن یہ کوئی دوشی نہیں ٹھیراتا ہاں لیکن تبلیغی جماعت مل گئی اور کھلونا سمجھ کر جو ہے اس کے ساتھ کھلنے میں لگ گئے یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ ایسی جماعت نہیں ہے آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا یہ ساری دنیا کے سب سے بڑی جماعت ہے پوری دنیا میں سب سے بڑی جماعت ہے جس کے بعد ساری دنیا کے اندر چل رہی ہے اور یہ جماعت غیر سیاسی جماعت ہے ہمارے حکمرہ بھی سمجھ جائیں ہندوستان کے اور پوری دنیا کے اندر جتنی جماعتیں ہیں سیاسی کسی سیاسی جماعت کو ہماری اس تبلیغی جماعت سے کوئی نقصان نہیں ہے ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے سیاسی جماعتوں سے اور دنیا کی اور جماعتوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارا ایک کام ہے اور سیدھا سیدھا کام ہے لیکن ہم جو ہیں قانون کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے ہم ہر کام میں پرمیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں ہمارا اجتماع ہوتا ہے پولیس پرمیشن لی جاتی ہے پولیس کے سامنے تمام نویت رکھی جاتی ہے پولیس تمام چیزوں کا معاینہ کرتی ہے پھر ہمیں اجازت ملتی ہے اجتماع کی آپ دیکھیں گے لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں اجتماع کی اندر لیکن لاکھوں لوگوں میں کبھی آپ نے جھگڑا نہیں دیکھا ہوگا پولیس سے پوچھ لیں آپ اگر نہیں جانتے تو ہمارے ہر ہندوستان جتنے بھارتی ہیں جتنے ہندوستانی ہیں سب سے ہماری گزارش ہے کہ جماعت کو قریب آ کر دیکھو کہ ان کا کام کیا ہے میڈیا پر مجھ جاؤ میڈیا پر جھوٹ چلایا جا رہا ہے تو ہمارے بغیر پرمیشن کا کوئی کام نہیں ہم حکومت کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں ہم جو ہے کانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتے ہیں ہمارا کسی سے کوئی جو ہے بیر نہیں ہے کسی سے کوئی ہماری دشمنی نہیں ہے بہت ایک بھلے لوگ ہیں اور ایک بھلا کام ہے اور بڑا اچھا کام ہے لیکن جو ہے یہ کام یہ کام کسی سے کوئی تکرانے کا کام نہیں ہے ہمارا ہمارا اپنا کام لے کر چل دیں ہم سب کے ہیں جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ہم کسی ایک کے نہیں ہیں ہم سب کے ہیں اور سب ہمارے ہیں بہت بہت شکریہ یہ تھے سید عبدالخادر صاحب جنہوں نے بڑے بے باقی کے ساتھ تمام سوالوں کی جوابات دی اور کئی سارے شک و شبات جو عوام کے ذہن میں تھے خیر تمام سوالات کے جواب تو سید عبدالخادر صاحب نے دیئے جو بلغام زلہ کے ذمہ دار ہیں امید کرتے ہیں کہ جو بھی باتیں انہوں نے کئی ہے یہ حکومت تک پہنچے اور اس سچائی کو سمجھنے کی کوشش کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ